آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لیکن مالے گاؤں میں پانی کی کچھ اور ہی ہے کہانی مالے گاؤں کے لیڈران چاہے جتنے بڑے جھوٹے وادے اور دعوے کر لے لیکن بارش ان کے وادوں اور دعووں پر پورا پانی پھیر دیتی ہے اور سچائی عوام کے سامنے آ جاتی ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں شہر مالے گاؤں کی ان سڑکوں کی جو بارش کے موسم میں سونے کی طرح چمک رہی ہیں جس پر جگہ جگہ کاجو بادام اور ہیرے جواہرات جڑے نظر آ رہے ہیں آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں ان خراب اور خستہال سڑکوں کو کہ کس طرح ان سڑکوں کی حالت ہو گئی ہے اور کس طرح یہ سڑکیں شہر مالے گاؤں کے لیڈران کی سچائی کو بیان کر رہی ہیں ان سڑکوں پر لوگوں کو بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش کے موسم میں راستہ چلنے والوں کو انتہای دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں بہت سے حادثات ہو رہے ہیں گاڑیاں سلیپ ہو رہی ہیں لوگ سخمی ہو رہے ہیں لوگوں کو منکے کی شکایت ہو رہی ہے لیکن باوجود اس کے شہر مالے گاؤں میں کوئی اس طرح دھیان اور توجہ دینے کے لیے تیار نہیں پھر وہی ہوگا الیکشن کے وقت جھوٹے والے کیے جائیں گے دعوے کیے جائیں گے اور پیسوں کے بل پر ووٹ خریدنے کی کوشش کی جائے گی ویڈیو میں جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاندی نگر مین روڈ ہے عدیب روڈ یعنی کے علی اکبر کی طرف سے گاندی نگر چوک کی طرف جو سڑک آتی ہے یہ وہی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے اس سڑک کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس سڑک پر پانی جمع ہو چکا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دشواریوں اور مشکلوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے موسیقی